اسلام علیکم میں ہوں عیدر عباس اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کل جو آپ کو نیو پروبلم آ رہی ہے یور اکاؤنٹ ہیز بن ڈیسیبل والی وہ آئی ڈیز آپ نے کیسے اوپن کرنی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی لیٹس ویڈیو مل دی رہیں ایک چیز میں کنفرم کر دوں ایک ڈیسیبل یہ والا ہے جو آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ والی ایک نیو پروبلم آئی ہے تو اکثر دوستوں کو اس پہ پروبلم آ رہی ہوگی اور ایف بھی اپڈیٹ ہوئی ہے تو کافی اپشنز اپڈیٹ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جلد جتنی بھی پروبلمز آ رہی ہیں ان پہ ٹوٹوریلز آئیں گے اور کل یہاں پر سو ایک آپ کو ویڈیو ملے گا بہت ہی کمال کا میں محنت کر رہا ہوں اس پہ آہ میں ٹونٹی فور اور سے میں سویا نہیں ہوں تو لازمی ویڈیو کو لائک کر دینا یہ ایک نیو اکاؤنٹ میں نے کریٹ کیا تھا اور صرف ایک ہی فرینڈ روکیس بیجی ہے تو یہ مجھے پروبلم آ گیا یہ ایک نیو پروبلم ہے کیونکہ فیس بک اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو کافی سارے اپشنز اس کے اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں ابھی فیوچر میں آپ کو ان سب جتنی بھی پروبلمز آپ کو آ رہی ہیں ان پہ ویڈیوز ملیں گے انشاءاللہ تو نیو اکاؤنٹ پہ یہ زیادہ پروبلم آتی ہے تو جیسے ہی آپ کو یہ پروبلم آئے یہاں نیچے ایک آپ کو بٹن مر رہا ہوا گا ریکویسٹ آریویو والا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کروگے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بوکس ہوگا جس میں آپ سے نمبر مانگ رہا ہوں گے تو وہاں آپ نے اپنا نمبر لگانا ہے تو وہاں جیسے ہی آپ نمبر لگاؤ گے اس کے بعد ایک کوڈ آئے گا آپ کے فون پہ تو وہ کوڈ آپ نے پٹ کرنا ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں آپ کا اکاؤنٹ سیلپ پہ نہیں جائے گا وہ اپن ہو جائے گا اب جیسا کہ یہ میرے پاس بوکس شو ہو رہا ہے تو یہاں میں سب سے پہلے ٹرائی کرتا ہوں ٹیکس ناؤ کا نمبر اگر ٹیکس ناؤ کا نمبر اکسیب پہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں اپنا جو میرا پرسنل نمبر ہے وہ میں اس پہ یوز کروں گا تو ابھی میں نے سیکنڈ لائن سے نمبر لے لیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ سیکنڈ لائن کو کیسے یوز کرتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ویڈیو کا وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا اور سیکنڈ لائن کا لنک پہ آپ کو ڈسکرپشن سے ہی مل جائے گا تو یہاں میں یونیٹی سٹریٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ایک میں نے نمبر لیا ہے ٹیکس ناؤ سے یہاں سیکنڈ لائن کہہ لیں وہاں سے آپ نے ایک نمبر لے لینا ہے اور یہ میں نمبر یہاں پہ یوز کرتا ہوں تو کبھی کبھار کوڈ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھار نمبر ایکسیپ نہیں ہوتا بٹ ایک اور بات یاد رکھیں یہاں پہ یہ نمبر ایکسیپ نہیں ہوگا میں نے دو نمبر ٹرائی کیے تھے تو یہ میں پارٹ کٹ بھی کر سکتا تھا لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ پارٹ ایڈ کیا کہ جو ٹیکس ناؤ اور سیکنڈ نان کا نمبر ایکسیپ نہیں ہو رہا تو اگر آپ کو پریمیم اکاؤنٹ سے نمبر لیتے ہیں کسی اور ایپ سے تو وہ لگائیں تو امید ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا تو میں کوشش کروں گا اگر کوئی ایپ مجھے ملی تو اس پہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ پیڈیو شیئر کروں گا تو یہاں یہ دیکھ لیں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا نمبر تو ابھی یہاں میں اپنا نمبر لگاتا ہوں تو جیسے میں ادھر نمبر پٹ کروں گا اس کے بعد مجھے کوڈ ریسیپ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو کبھی کبھار نیٹورک کی وجہ سے ٹائم بھی لگ سکتا ہے کوڈ آنے میں اور کبھی کبھار اسی وقت آ جاتا ہے تو یہ کوڈ میں جا گیا کوڈ میں یہاں پہ لگاتا ہوں وہ والا ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے ایک دفع نمبر ایڈ کر دیا ہے تو ویڈ کریں آپ کو کوڈ ریسیپ ہو جائے گا اگر نہیں ہو رہا تو آپ کی نیٹورک کا پروپرم ہے تو اپنا نیٹورک ٹھیک کریں اور یہ چیک کریں ہمارا اکاؤنٹ بیک آگیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیل پہ نہیں جائے گا تو جیسے آپ نمبر پٹ کرو گے اس کے بعد ایک ایسا نوٹفکیشن آپ کو آئے گا کہ یور اکاؤنٹ یور اکاؤنٹ is back تو اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا بلکل اسی طرح اور اگر آپ کو یہ پروپلم دیکھنے کو مر رہی ہے اور ایک اور میں آپ بات آپ کو بتا دوں جو نمبر میں نے یوز کیا ہے نا یہ نمبر فیس بک نے بلوگ کیا ہوا ہے اس پر اگر میں آئی ڈی کریٹ کرتا ہوں نا تو فیس بک آلاو نہیں کرتی ہو کہتے کہ نمبر انویلڈ ہے کیونکہ اس پر میرے ایک اکاؤنٹ ڈسیبل ہوا تھا آج سے چھ ماہ پہلے کی بات ہے تو اس کے تین ماہ بعد میں نے کافی دفعہ نا 2019 میں اسے یوز کیا ہے لیکن وہ انویلڈ بتاتے رہے ہیں تو ابھی 2020 میں اسے میں نے یوز کیا ہے تو یہ اکسیپٹ ہو گیا اگر آپ کو کوئی ایسا نمبر جو انویلڈ ایپ بھی شو کرتا ہے تو وہ نمبر بھی آپ ایدھر یوز کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ ایسا ہے اور آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ لازمی کمنٹ کرنا اس ویڈیو کو بناتے ہوئے مجھے 24 آرز ہو گئے ہیں میں پچھلے 24 گھنٹوں سے کام کر رہا ہوں تین چار ویڈیوز ہے کٹھی ریکوڈ کر رہا ہوں اور اگر برکن ہوئی تو انشاءاللہ جلد آپ کو بہت اچھے ٹوٹوریلز ملیں گے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو کافی محنت کے بعد یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے لائک آپ کے لئے تو یہ صرف پانچے منٹ ہے لیکن میں نے بہت محنت کی